اہل علم اسی طرح صاحبِ مصباح اللغات نے اسم کے لغوی تعریف یوں کی ہے نام وہ لفظ جو کسی جوہر یا عرض کی تعین و تمیز کے لئے وضع کیا گیا ہو تاہم انسانی تاریخ کی گواہی اور عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ نام اپنی وضع کے مطابق بساوقات اپنے مسمع جس کے لئے اس نام کی وضع کی گئی ہے کی ذات ہے اس کی فکر و سوچ اور معاشرے پر اچھے یا برے کچھ اثرات بھی ڈالتا ہے جنہیں صرف پیغمبر ہی اپنی وحی کی آنکھ نورِ نبوت اور پیغمبرانہ بصیرت و فراست سے دیکھ سکتا ہے عام آدمی کے لئے ان غیر مرئی اور معنوی اثرات کو دیکھنا یا محسوس کرنا ممکن نہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بے شک تم لوگ قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آبا ماں باپ کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے اس لئے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو برے ناموں کے مقابلے میں اچھے اور شریع طور پر جائز مفہوم کے حامل نام کی تاثیر و برکت کی سب سے بڑی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے چنانچہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھویں دن عرب کے عام دستور کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ کیا تو کھانا کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا اے عبد المطلب تم نے جس پوتے کے لئے ہماری زیافت کی ہے اس کا کیا نام رکھا ہے انہوں نے بتایا کہ محمد اس پر انہوں نے پھر سوال کیا کہ اپنے خاندانی ناموں سے ہٹ کر یہ نوکہ نام آپ نے کیوں کر تجویز کیا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میری خواہش ہے کہ خالق کائنات آسمان میں اور مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام دادا کی خواہش اور خدا کی تقوینی منشاہ کے مطابق جس طرح اسم با مسمہ ثابت ہوا اس پر اپنے پرائے سب گواہ ہیں جن وجوہات کی بنا پر شارع علیہ السلام نے صحابہ و صحابیات کے نام تبدیل فرمائے ہیں ان میں ایک نمائی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی آدمی یا بچے بچی کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ذاتی اجب خود ستائشی اور اپنی پارسائی کا تاثر ملتا ہو چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا سابقا نام برہ تھا جس پر کہا گیا کہ یہ تو گویا اپنی پاکیزگی اور پارسائی خود بیان کر رہی ہے تو اس بدگمانی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا اسی طرح ربیوہ رسول حضرت زینب بنت ام سلمہ کا پہلا نام برہ تھا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی زینب تجویز فرمایا اس برہ نام کی زینب سے تبدیلی کی وجہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کی پاکیزگی بیان نہ کرو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے نیکی والا کون ہے اسی طرح نوازہ رسول کریم کا حضرت امام حسن اور سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں سے ہر ایک کی ولادت پر جب ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ان کا نام حرب رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام حرب سے تبدیل کرتے ہوئے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں رکھا کتب احادیث میں نام علود کا نام رکھنے سے متعلق جو ہدایات روایات میں موجود ہیں ان سے مترشہ ہوتا ہے کہ نام کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محتاط تھے ہر ایسا نام جس کے الفاظ و معانی میں کوئی شر کا پہلو ہوتا یا اس سے اسلامی اعتقادات پر زور پڑھنے کا اندیشہ ہوتا یا اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو تبدیل فرما دیتے نام اپنے مسما کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اس کی ایک اینی گواہی اور آبیتی متعدد محدثین نے نکل کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں مشہور تعابی حضر سعید بن المسیب اپنے باپ مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ حضر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدت میں حاضر ہوئے تو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے عرض کیا حوزن بمائنی سخت زمین اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراح شفقت فرمایا بلکہ تم سہل نرم زمین ہو جس کے جواب میں انہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا جسے میرے باپ نے رکھا ہے یہ سن کر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی اور اسرار نہ فرمایا حضر سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اس نام کی وجہ سے بعد میں بھی ہمیشہ ہمارے خاندان کے اندر سختی موجود رہی نام کے مسمع کی زندگی پر بعض اوقات نقد اسرار بد کے حوالے سے زیل میں ایک اور عبرتنگیز اور سبق آموز روایت ملاحظہ ہو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت یاہیہ آئی بن سعید رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جمرا جمرا بمانی انگارہ آپ نے پوچھا کس کے بیٹے ہو اس نے کہا شہاب بمانی آگ کی چمک کا بیٹا آپ نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اس نے بتایا ہر کا بمانی جھلانا گرمی سے آپ رحمت اللہ تعالی نے دریافت کیا تمہاری جائے رہائش کہاں ہے اس نے کہا حروت النار یعنی آگ کی سیاہ پتھروں والی زمین میں آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کے کون سے حصے محلے میں اس نے کہا ذات نتا یعنی آگ والے حصے میں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مومنانہ فراست کی بنیاد پر فرمایا جلدی سے اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچو بے شک وہ جل چکے ہیں معنوی اعتبار سے برے نام بسا اوقات غیر جاندار چیزوں میں بھی اپنے تباہ کن اثرات دکھاتے ہیں چنانچہ کربلا نام کی سرزمین اور اکر زبا کرنا نام کی قریبی بستی جس کا نام سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا اللہم انی عوذ بکا من الکر کہ الفاظ میں وہاں زبا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خانوادہ اور آبان و انسار کے لئے کرب و بلا اور زبا کے معنیوں میں اسم بامسمہ ثابت ہوئے وہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب اور خونچ کا داستہ ہیں جو نام اپنے اندر کوئی خیر کا پہلو یا اشاری و اخلاقی لحاظ سے اچھا مفہوم نہیں رکھتے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناپسند فرماتے تھے اس کا اندازہ لگانے کے لئے درزل روایت ملاحظہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دھوئی جانے والی اونٹنی کے متعلق فرمایا کون اس دنمی کا دودھ دھوئے گا تو مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھونگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے بتایا مرہ لفظی معنی کڑوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم بیٹھ جاؤ پھر فرمایا کون آدمی اسے دھوئے گا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے عرض کیا حرب لفظی معنی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرمایا بیٹھ جاؤ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کون اس اونٹنی کا دودھ ہوئے گا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے بتایا یعیش لفظی معنی زندہ رہنے والا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دودھ دو ہو امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے اپنے سنن میں متعدد نام گنوائے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنوی قباط کے پیش نظر تبدیل فرما دیا ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں نقل فرمایا گیا ہے اپنے لڑکے کا نام ربح نہ رکھو نہ یسار نہ نجیح اور نہ افلح کیونکہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مثلا ربح مبمانی تجارتی نفع اور یسار بمانی آسمانی اور مالی وسط یہاں موجود ہیں اب بلفرض اگر وہ وہاں موجود نہیں تو جواب دینے والا کہے گا کہ نہیں جو شریع عداب اور شکر الہی کے نکتہ نظر سے درست نہیں ہے بعض لوگ غلو عقیدت میں ایسا نام رکھ لیتے ہیں جو انسانی شرف کی توہین کے مترادف ہے اور ارشاد الہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ اور ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق میں زیادہ عزت دی ہے کہ خلاف ہوتا ہے مثلا قلبِ عباس اور سگِ میرہ وغیرہ مولا علی کاری رحمت اللہ علیہ نے تبرانی کی ایک روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب یا کلیب یعنی کہ قلب بمانی کتہ یا کلیب اس میں تصغیر چھوٹا سا پیارا کتہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے